اسلام علیکم کولر آپ کے لئے اینڈی شو اسلام علیکم بہت بشکر بڑا سنسیٹیو ٹاپک آپ نے اشتاکل کیا ہے بڑے زبرد طریقے سے نمائی خرمائر حضرت اور ماشا اللہ تو یہ ایک قوشن تھا کہ آج کل بڑا ٹرینڈ میں انڈیا میں کہ مسلم اور ہندو بار دوسرے مذہب بھی شادی کر لیتے ہیں آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی اگر کٹو تو دونا خون تلال ہی نکلے گا اور مذہب کے نام مذہب میں لوگوں کو ہر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو کیا فکر پڑتا ہے اب شادیاں ہو رہی ہیں اور ملنا جنلانہ ہو رہا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں ہونے ہونے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلمہ ہندو میں کوئی فرق نہیں دائے گیا اس نے آج کل انڈیاں بڑا اس نے ہمارے سارے پولیویٹ ہیروز بھی شادیاں کی ہوئی ہیں ہندووں سے رہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے بہت شکریہ یہ بھی بہت سنسٹیو اور بہت اچھا سوال ہے لوجیکلی تینکیو سو مچ مرسی صاحب بات تو بڑی لوجیکل ہے کٹیں گے تو لہو تو دونوں کا لال ہے نہ تو اس میں کوئی ہندو لہو ہے نہ کوئی کرسچن لہو ہے نہ مسلمان لہو ہے تو پھر یہ کیوں بکھیڑا ہم نے یہ بنایا ہوا یہ بکھیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ بھائی کو کٹے تو خون تو لال ہی نکلے گا تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ ضرور کوئی حدود ہیں کہ یہ سگے بہن بھائی کا نکال نہیں ہو پا رہا اس کا مطلب کوئی حدود ہیں کوئی ہے یہاں پہ قدغن کوئی رکاوٹ ہے کوئی یہاں پہ ایسا بیریئر ہے جس کی وجہ سے نکال نہیں ہو پا رہا پس وہی بیریئر جو ہے وہ ایک وسی وائد نظر میں ہم دیکھیں تو مسلمان ہندو کے اندر بھی ہے کہ وہ مذہب کا بیریئر ایسا ہے دین اسلام کے حوالے سے تو وہ مذہبی بیریئر ہے کہ مسلمان آدمی ہندو عورت سے یا ہندو آدمی جو مسلمان عورت سے نکاہ نہیں کر سکتا صرف اہل کتاب تک کی جازت دی ہے جو آسمانی کتابیں جن کے پاسے جیسے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یہ اگر اپنے مذہب پر کاربند ہے وہ عورت اگر مذہبی ہے تو اس عورت جو عیسائی یہودی کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے اس میں بھی اپوزیٹ دوسرے اپوزیٹ نہیں کر سکتا کہ مرد جو عیسائی یہودی ہو اور مسلمان عورت ہو کیونکہ اسلام چونکہ میں نے بتایا گلدستہ ہے سارے پھولوں کا سارے مذہبوں کا گلدستہ ہے یا یہ اپر ہیڈ ہے لہذا مرد جو مسلمان عیسائی یا یہودی عورت تو نہ سکتا ہے لیکن ہندو کی اجازت نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ وہ مذہب کا بہت بڑا بیریئر ہے اس لئے سے وہ اجازت مشرک کی مومن کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اور قرآن میں صاف اس سے منع کر دیا گیا ہے لہذا یہ کہنا کہ جی خون ایک جیسا شادی کر لیں اور پھر آپ کے فلم ساروں شادیاں کر رکھی ہیں لہذا میرے علم میں تو باری یہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن جنرل فتوہ یہی ہے کہ ہندو اگر عورت واقعی ہندو ہے اور مسلمان مرد کی شادی اس کے لئے وہ نکاح نہیں ہوتا ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے محسی صاحب یہ فالو اپ کوششن ایک میرے ذہن میں بھی آیا جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے بڑی لوجیکل آپ نے تشریح دی ہے ویسے تو بائی دوئے جانور کا خون بھی لال ہوتا ہے جو لوگ یہ لوجیک پیش کرتے ہیں تو ان کو کہیے آپ جانور کے ساتھ بھی شادی کر لیجئے وہ کربی لیتے ہیں کربی لیتے ہیں بندر کے ساتھ شادی ہوئی ہے شہر رائے کی اب بندر ہی بندر کے ساتھ کرے گا محسی صاحب جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ تو نہیں کرے گا